موسیقی اس سے پہلے والی نششت میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم ترین حادثہ اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھے اور جن حالات میں یہ حادثہ یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ انتہائی نازک حالات تھے مسلمانوں کے لئے چاروں طرف سے خطرہ ہی خطرہ تھے لیکن ہم نے اور آپ نے یہ سنا کہ ان سارے خطرات کے باوجود اور ساری مشکلات کے باوجود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کس طرح سے حفاظت فرمائی ہے کس طرح سے لوگوں سے حکم رسول پر عمل کروایا کس طرح سے اس اہم لشکر کو روانہ فرمایا اس لشکر کو روانہ کرنے کے سیسلے میں اور بھیجنے کے تعلق سے جو اہم ترین نتائج اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جسے ہم عبرت و نصیحت کا نام دے سکتے ہیں ان میں سے چند اہم نصیحت ہیں اس واقعے کی روشنی میں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ان اہم نصیحتوں میں سے جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں ایک یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے چاہے وہ کتنے ہی مشکل ترین حالات میں کیوں نہ ہو اور اسی میں خیر ہے اس کے لیے بھلائی ہے اسی لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوْا کہ رسول تم کو جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اتنی سخت ہدایت کے باوجود اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس جذبے اور جوش کے باوجود کے انہوں نے کس قدر مشکل ترین حالات میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل فرمایا ہے کیا ہم اور آپ بھی اپنے دل میں حکم رسول کے تعلق سے یہ احساسات یہ جذبات رکھتے ہیں ہم بھی حکم رسول پر اسی طریقے سے جس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری زندگی میں کتنے ایسے حالات آتے ہیں حادثات آتے ہیں واقعات ہوتے ہیں کہ ہم کہیں اپنے عزیز اور رشتہ دار کی بات کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیتے ہیں کہیں اپنے خاندان کی رسموں رواج کو حکم رسول کے مقابلے میں آگے رکھتے ہیں کہیں ہم شادی بیعہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں اور دیگر زندگی کے جو اور اہم ترین مواقع ہیں ان میں جہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے اور ہماری اپنی جو خواہش ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان جب ٹکراہ ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کے حکم کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جذبہ حضرت ابو بق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعلق سے پایا جاتا تھا کیا ہمارے دل کے اندر بھی یہ جوش و جذبہ موجود ہے کہ ہم بھی ہر حال میں اللہ کی رسول کی بات مانیں گے اس کو نہیں ٹکرائیں گے تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی ہے ابو بکر کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں بھی ہر حال میں حکم رسول پر عمل کرنا ہے دوسری نصیحت اس واقعے اس حادثے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں سبقت کرنی چاہیے ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ تلاش کریں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور آپ کا نمونہ اس کام کے تعلق سے موجود ہے موجود نہیں ہے اور اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور آپ کا نمونہ اور آپ کی کوئی سنت اس کام سے متعلق موجود ہے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے اور آپ کے نمونے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انتہائی مشکل ترین حالات میں جب اپنی خلافت کی باگڈور سنبھالی اور سنبھالنے کے بعد انہوں نے جس کام کو انجام دینے کا عزم مسمم کیا اور پختہ ارادہ فرمایا وہ کون سا کام تھا روایات کی الفاظ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا مَا كُنتُ لِيَسْتَفْتِحَا بِشَئِنْ اَوْلَى مِنْ اِنْفَادِ عَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لئے امور خلافت شروع کرنے کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تنفیذ کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اگر میں اپنی خلافت کا کام کا شروع کرنا چاہتا ہوں تو کس چیز سے شروع کروں گا ان کے دل میں پہلے سے یہ بات تھی یہ ارادہ تھا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ عسامہ ابن زید اور ان کے ساتھ لشکر کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کرنا ہے لیکن آپ دنیا سے چلے گئے ایسا نہیں کر سکے اس لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ عزم و ارادہ کیا اور اسی میں ہر طرح کی خیر ہے بھلائی ہے اور تاریخ شاہد ہے بلکہ ابن سعید جو سیرت نگار ہے ایک معرخ ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا گیا جو اس لشکر کی طرح سے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہا ہو کسی کی جان نہیں گئی اس لشکر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی مسلمانوں کو اس لشکر میں وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دل میں جذبِ اطاعتِ رسول تھا اور اللہ رب العزت کا بھی ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں اس کے رسول اور اس کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے ان کی ساری ذہمتوں کو ساری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے جو لوگ حکمِ الٰہی اور حکمِ رسول کو نافذ کرنے میں پہل کرتے ہیں مسابقت کرتے ہیں اور اس اہم ترین حادثے اور واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کی نسرت و تعید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم جس قدر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے آپ کے حکم کو تسلیم کریں گے آپ کے حکم پر چلیں گے آپ کے عصوے اور آپ کی نمونے پر چلنے کی کوشش کریں گے اسی قدر اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا مسلمانوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہمارے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کے سلسلے میں ایک اتباعی موجود ہے سفتی موجود ہے کاہلی موجود ہے تو ایسی صورت میں دنیا میں ہماری مشکلات اور پریشانیوں کم نہیں ہوں گے آخرت میں بھی مشکلات اور پریشانیوں سے ہم کو دو چار ہونا پڑے گا اور اس حادثے اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ اس امت میں کوئی شخص معصوم نہیں ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو سکتی ہو جس سے خطا نہ ہو سکتی ہو اس امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے اسی لئے آپ نے سنا اور آپ کو معلوم ہوا کہ میں نے کئی حادثے کئی واقعے صحابہ اکرام کے آپ کے سامنے ذکر فرمائے ایک طرف عام صحابہ اکرام تھے دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا ہونے کہ باوجود ان کی بات صحیح رہی اور ان کی بات صحیح اور درست کیوں رہی اس کی وجہ کیا تھی اس لئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ تھے اس وجہ سے نہیں ان کی بات اس لئے صحیح تھی کہ چونکہ ان کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت موجود تھی جتنے بھی واقعات میں نے ذکر کیے ہیں اس میں سے کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ابو بکر کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث موجود نہ رہے ہو اور اس حادثے اور اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتے ہیں کہ اکثریت کی رائے اگر نس کے خلاف ہو کتاب اللہ اور سنت رسول کی کسی نس کے خلاف ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں آپ نے اس حد سے اس واقعے میں سنا اور آپ کو معلوم ہوا کہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے لیکن صرف تنہ تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی یہ فیصلہ تھا ان کا یہ اشتہات تھا کہ نہیں اس لشکر کو ہر حال میں روانہ کیا جائے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے اور آپ نے سنا کی کس طرح سے اکثریت نے صرف ایک شخص کی بات کو تسلیم کیا اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے کہ ان کے پاس حکم رسول موجود تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے پاس موجود تھی اس لئے سارے لوگوں کو اپنا سر جھکانا پڑا اور تسلیم کرنا پڑا اور اس حاد سے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جو سچے مسلمان ہیں ان کے درمیان اختلاف رائے ہو جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایک فطری چیز اختلاف رائے ہوتا ہے اس عمت کے جو افضل ترین لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں جب ان کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو بعد میں آنے والے لوگوں کے درمیان بدرجہ اولہ اختلاف ہوگا اس لئے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دینی اور شرعی مسائل میں ہمارے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو اختلاف نا گزیر ہے ضروری ہے یہ فطری چیز ہے لیکن وہیں اس حادثے کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اختلاف کو حل کیسے کرنا ہے دور کیسے کرنا ہے وہ اگلی نصیحت ہے اگلی بات ہے جو بھی اختلاف مسلمانوں کے درمیان ہو اسے کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہی حل کرنا چاہیے ہمیں ہر اختلاف جو ہمارے درمیان کسی مسئلے سے متعلق ہوتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہاں اختلاف ہوا ابو بکر نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی جانب رجوع فرمایا کہ ان کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ محفوظ تھا اور چونکہ وہ جانشین تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لئے آپ کی اولین ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تنفیذ فرمائے اور اس حد سے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حق بات سچی اور صحیح بات کسی شخص تک پہنچ جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے اسے تسلیم کر لینا چاہیے اسے مان لینا چاہیے صحیح بات پہنچنے کے بعد سچی بات مل جانے کے بعد انسان کو کوئی آنا کانی نہیں کرنی چاہیے کوئی ہیلہ کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں کسی مسئلے سے متعلق اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مل جائے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کی امت کا کوئی شخص موجود ہو اس کی رائے ہو اس کا اجتہاد ہو اور دونوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم کس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے کس کی بات ہم کو ماننی چاہیے ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کی زندہ مثالوں میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آج کے لیے مسئلہ میڈیا میں بہت زیادہ سرگرم ہیں بلکہ سپریم کورٹ میں یہ درخواست پہنچ چکی ہے یا فیصلہ آ چکا ہے خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی ہیں اگر سے ہمارے مسلک میں کسی وجہ سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی ہیں لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے بلکہ اللہ کی رسول کا واضح عرف فرمان ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے منانا کرو ان کو روکو مت لیکن دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی رائے ہے ان کا اشتہاد ہے کہ انہوں نے عورتوں کو جس حالت جس قیفیت میں مسجد میں دیکھا اس حالت قیفیت کو دیکھ کر وہ کہتی تھی کہ اگر اللہ کی رسول زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے ہیں کہ مسجد میں آنے کی جو عاداب اللہ کی رسول نے بتلائے ہیں ان عاداب اور ان تعلیمات پر عورتوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کو جو ان عاداب پر عمل نہیں کرتی ہیں ان کو لازمی طور سے منع فرما دیتے ہیں کہ مسجد میں نہ آئے یہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کا اشتہاد ہے تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے اللہ کی رسول جو معصوم ہیں فرمائے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو ان کی بات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ایک طرف غیر معصوم شخصیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیا ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجید دیں گے نبی کے بات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم ہر فرمان پر عمل کرنے کی اور اسے ترجید دینے کی توفیق عطا فرمائے اس مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں پھر اسی طرح سے کسی اہم واقعے اہم حادثے کے ساتھ جو حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیش آیا ہے اور کس طرح سے اس خلیفہ راشد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا دامن نہیں چھوڑا ہے ہر حال میں اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کیا ہے انشاءاللہ آئندہ اس کو ذکر کیا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقی